ایرسٹوٹل کا جو انفلونس ہے وہ ہیلینسٹک پیریڈ میں کافی حد پر ختم ہو چکا تھا مگر ایرسٹوٹل کا اثر بنیادی طور پر وہاں سے ایراب دنیا کے اندر پھیلا اور جو ایراب سکولرز تھے وہ ایرسٹوٹل کو اپنا استاد سمجھتے تھے مثال کے طور پر الکندی کا میں نے نام لیا پہلے اپسوڈز میں الغزالی کا بھی نام لیا ابن سینہ کا نام لیا الفرابی ابن عربی ابن رشد ان سب کا نام لیا ابن رشد نے خاص طور پر جو کام کیا جو کامنٹریز لکھی ہیں ایرسٹوٹل پر ان کا بڑا زبردست اثر ہوا وہ سپین میں تھی اور سپین اور سسلی میں نہ صرف ابن رشد بلکہ ابن سینہ الفرابی ابن الغزالی کا ترجمہ ہنا شروع اور جیسے جیسے یہ ترجمے یورپین دنیا کے اندر پھیلنے شروع ہوئے تو ظاہری بات ہے کرسچن دنیا پر بھی ان کا بڑا کہہرہ اثر ہوا تقریبا تمام آرگنون جس کے اندر ایرسٹوٹل جو ہے وہ بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتا ہے کہ لوجک کے کیا اصول ہونے چاہیے وہ بارویں صدی میں اس کا ترجمہ ہو چکا تھا اور یہ جو ایک نیا خزانہ یورپ کی دنیا کو ملا ایرسٹوٹل کی شکل میں یہ بہت مختلف تھا ان تمام علوم سے جو کہ یورپ میں اس وقت موجود تھے کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا علم تھا ایک وسیع علم تھا جو کہ کرسچن فلسفی کی بنیاد پر نہیں حاصل کیا گیا تھا بائبل کی بنیاد پر نہیں حاصل کیا گیا تھا وہ کرسچینٹی سے مکمل طور پر ایک علیدہ چیز تھی کیونکہ ایرسٹوٹل نہ تو کرسچن تھا بلکہ کرسچن پیریٹ سے بہت پہلے تھا لہٰذا اس نے اپنی سوچ جو ہے وہ کرسچینٹی کے اصولوں کے مطابق تو نہیں سوچی تھی یا بنائی تھی اور پھر دوسرا یہ کہ کیونکہ مسلمانوں نے ایرسٹوٹل کو اپنا لیا تھا اور مسلمان ہی جو تھے وہ ایرسٹوٹل کو مقبول بنا رہے تھے تو ایرسٹوٹل کی سوچ جو ہے کرسچن دنیا کو ایسے محسوس ہوتی تھی کہ یا تو پیگن دنیا کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے یا پھر وہ مسلم دنیا کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے مگر کرسچن دنیا کے ساتھ وہ نہیں جوڑی ہوئی تو کرسچن دنیا کے ذہن میں اور خاص طور پر اس زمانے کے پادریوں کے ذہن میں اور جو سکولرز وغیرہ تھے ان کے ذہن میں یہ سوال اوبرا کہ ہم ایرسٹوٹل کا علم جو ہمارے سامنے آرہا ہے بزریہ ابن روشت ابن سینہ بغیرہ اس کو کس طرح دیکھا جائے اس کو کس طرح سمجھا جائے اس کو کرسچینٹی کے ساتھ کس طرح ریکنسائل کیا جائے آیا اس کو مکمل طور پر ریجیٹ کر دیا جائے کہا جائے کہ یہ بلکل سارا غلط ہے اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں یا پھر اس کو کرسچینٹی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے اگر جوڑا جا سکتا ہے تو کس طرح سے یہ بنیادی سوال تا تیرہویں صدی میں مثال طور پر بارہ سو دس کے اندر جو پروینچل کاؤنسل آف پیریس تھا اس نے منع کر دیا کہ ایرسٹوٹل کو نہیں پڑھنے کی ضرورت اور یونیورسٹی آف پیریس پہ بھی یہ جو بین تھا وہ لاغو ہو گیا مگر اس کے باوجود ان بینز کے باوجود ایرسٹوٹل کو لوگ خوب پڑھ رہے تھے اور سکولرز پڑھ رہے تھے اور یونیورسٹی کے اندر خاص طور پر ایرسٹوٹل جو ہے وہ مضبوط ہوتا چاہے گیا پیریس انیویس ٹھیکن اور میرا خیال ہے کہ اس بین کے پیچھے بنیادی سوچ یہ نہیں تھی کہ ایرسٹوٹل کو نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ بنیادی سوچ شاید یہ تھی کہ ایرسٹوٹل کو بزریہ ابن روشت اور ابن سینہ پڑھا جا رہا ہے لہٰذا اس سے مسلم فیلوسیفرز کا انفرز جو ہے وہ کرسچن دنیا پہ بڑھ رہا ہے تو اس کو کیا کیا جائے اب اس میں ایک تو وہ فیلوسیفرز تھے یا تھیولوجنز تھے جو کہ ایرسٹوٹل کو ریجیکٹ کرنا چاہتے تھے غلط ثابت کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس کو نہ پڑھا جائے اس میں سب سے ابل نمبر پر شاید بونیوینچر کا نام لینا چاہیے بونیوینچر کی پیدائش ہوئی 1221 میں وفات ہوئی 1274 میں وہ فرانسسشن آرڈر کے میمبر تھے اٹیلین تھے میڈیویل سکولیسٹک تھیولوجن تھے فیلوسیفر تو نہیں ان کو شاید سمجھنا چاہیے اگر تھیولوجن ضرور سمجھا جا سکتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ ایرسٹوٹل جو ہے وہ بنیادی دور پر غلط سوچ جو ہے لے کر دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے کیا ایسپیکٹ تھا کیا وہ بنیادی نکتہ تھا جس سے کہ بونیوینچر کو ایرسٹوٹل سے اختلاف تھا بنیادی نکتہ یہ تھا ایرسٹوٹل اور اس جیسے تمام گریکس جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کائنات جو ہے ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی یعنی یہ ایک ایسا نکتہ نظر تھا جو کہ کرسچن تھیولوجی کے ساتھ نہیں جڑتا تھا کیونکہ کرسچنز تو یہ کہتے تھے کہ بھی خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک مخصوص وقت میں بنایا بلکہ کچھ لوگ اس زمانے میں تھیولوجنز تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ایکچلی وہ ڈیٹ کمپیوٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ فلان فلان تاریخ کو دیئے دنیا قائم ہوئی تقریباً چار ہزار سال پہلے آج کرسچن تھیولوجنز ایسے نہیں سوچتے مگر اس زمانے میں ضرور ایسے سوچا کرتے تھے بونو ونچیر کی یہ بنیادی کوشش تھی کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ریزن اکل منطق کی جو یہ اور لوجک کی جو یہ سوچ ہے جو ایرسٹوٹل سے ہمیں مل رہی ہے یہ بنیادی طور پہ درست نہیں وہ چاہتا تھا کہ لوگ منطق کو نہ اہمیت دیں بلکہ پیار کو عشق کو اہمیت دیں وہ یہ کہتا تھا کہ ذہن کی قوت جو ہے وہ دل کی قوت سے بہت کم ہے تھیولوجی کو وہ سمجھتا تھا کہ بنیادی طور پہ تھیولوجی دل کی قوت ایک پریکٹیکل سائنس ہے اس سے اس کی کیا مراد تھی کہ پریکٹیکل سائنس تھیولوجی کیوں اس کی مراد یہ تھی کہ یہ انسان کو اپنی زندگی میں بہتر عمال کی طرح لے جاتی ہے اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو پھر ہی ہم بہتر عمال کر سکیں گے خوشی حاصل کر سکیں گے ایک بہتر سماج کو تشکیل دے سکیں گے اور اگر ہم پیورلی اپنی منطق کی قوت سے ریشنیلیٹی سے ریزن سے سوچیں گے تو پھر ہم لازمی کوئی نہ کوئی مسٹیک کریں گے ہم ایرونیس نکتہ نظر پہ غلط نکتہ نظر پہ چلے جائیں گے کیونکہ منطق کی قوت جو ہے وہ کبھی بھی اچھے یا برے کی درمیان تشریح نہیں کر سکتی تفریق نہیں کر سکتی وہ یہ نہیں ہمیں بتا سکتی کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لیے یعنی مورل ٹروٹس کو سمجھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کو پڑیں یہ اس میں کوئی شک نہیں بونہ وینچر کہتے ہیں کہ سائنس یا علم یا ریزن جو ہے ہمیں منطق کی قوت جو ہے ہمیں دنیا کے بارے میں کافی چیزیں بتا سکتی یہ نہیں کہ وہ کچھ نہیں بتا سکتی مگر یہ کہ مورل ٹروٹس وہ نہیں بتا سکتے لہٰذا ہمیشہ وہ انکمپلیٹ ہے نامکمل ہے تو بونہ وینچر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی فلسفہ مکمل نہیں ہو سکتا وہ سچائی تک نہیں پہن سکتا جب تک کہ وہ بائبل مقدس سے جب تک کہ وہ ریلیجن سے گائیڈنس نہ حاصل کریں اور بنیادی مقصد زندگی کا یہ ہے کہ ہم نے خدا کے قریب ہونے اور خدا کے قریب منطق کی قوت سے نہیں ہوا جا سکتا بلکہ اپنی روح کے قریب ہونے سے انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے اپنے دل سے دل کی قریب ہونے سے خدا کے قریب ہو سکتا ہے پیار اور محبت کے نتیجے میں پریئر کے نتیجے میں عبادت کے نتیجے میں میڈیٹیشن کے نتیجے میں اپنے اندر اچھے اصول و قوانین پیدا کرنے کے لیے اچھے خیالات پیدا کر کے ہی انسان جو ہے وہ خدا کے قریب ہو سکتا ہے اور یہی انسان کی زندگی کے سب سے اہم پہلو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زندگی میں خدا کے قریب ہونا کوئی آسان کام نہیں بلکہ شاید impossible ہو مگر انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمیں خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرنی جائیں بولنو ونچر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی افیکٹ اپنے قوز سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح ہم اس دنیا کو جب دیکھتے ہیں اس کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو یہ افیکٹ ہے کس چیز کا اس قوز کا جس نے اس پوری دنیا کو قائم کی اور وہ کیا ہے وہ خدا ہے بولنو ونچر یہ بتاتے ہیں کہ خدا کو پہچاننے کے تین مختلف راستے ہیں سب سے پہلے یہ کہ اس کائنات کے اندر جتنی آپ کو جانور نظر آتے ہیں جتنی مختلف مخلوق کی چیزیں نظر آتے ہیں وہ تمام خدا کی فوٹپرنٹ ہیں دوسرا یہ کہ انسان انسان is the likeness of God انسان جو ہے وہ خدا کے عکس میں بنا ہو اور تیسری چیز یہ کہ وہ چیز جس کی essence اور existence ایک ہو یعنی کہ جس کا وجود اور جس کی جس کا تصور دونوں چیزیں ایک ہو وہ صرف اور صرف خدا ہو سکتی تو ان تین چیزوں سے ہم خدا تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں ان کے قریب ہو سکتے ہیں بولنو ونچر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ God is the first truth وہ حقیقت وہ سچائی جو سب سے پہلے آئے ہو جس کے اندر سے تمام باقی کائنات جو ہے جس حقیقت کے حوالے سے تمام باقی کائنات کے اندر حقیقتیں اور سچائی ہیں جو اپنے آنکھ کو قائم کرتی ہیں اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان پیدا ہوتے ہی خدا تعالیٰ کا تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہے یعنی کہ man has a priori knowledge of God انسان کے پاس خدا تعالیٰ کے وجود کا علم جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہے پیدائش سے ہی موجود ہے جب روح اپنے آپ کو سمجھتی ہے پہچانتی ہے تو روح نہ صرف اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوتی ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو کہ روح کو خوش کر سکتی یعنی کہ خدا تعالیٰ کے قریب ہونا زندگی کا مقصد بونی وینچئر کے قریب یہی ہے کہ روح اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے آپ کو پہچان کر خدا کے قریب ہو جائے خدا کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا بونی وینچئر ہمیں یہ کہتے ہیں کیونکہ خدا کو ڈینائی کرنے والی بات ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی چیز اپنی ہی سورس کو ڈینائی کر دے جس سے وہ پیدا ہوئی ہے اسی کو وہ ڈینائی کر دے اور یہ تو ناممکن بات ہے بونی وینچئر کی اس سوچ کا انسان کی سوچ پر بڑا گہرہ اثر ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صرف بونی وینچئر کی سوچ نہیں مگر بونی وینچئر جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دماغ سے نہیں منتق کی نکت کی طاقت سے نہیں سوچنا چاہیے بلکہ دل کی طاقت سے سوچنا چاہیے تو یہ آپ نے فکرہ کئی دعا سنا ہوگا نہ صرف فلموں میں مغربی زندگی میں کہ بھئی تمہارا دل کیا کہتا ہے تو دماغ سے مت سوچو اپنے دل کی آواز کو سنو تو یہ جو بنیادی نکتہ نظر ہے اگر اس کو ریلیجن کے ساتھ کمبائنگ کر دیا جائے تو بنیادی طور پر یہی بونی وینچئر کی سوچ تھے